اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقابل میں ہوں لینا شگری اسلام با سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حارون رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ویس توحید صاحب ناظرین حضب اختلاف کی سیاست کی اندروری کہانی کیا ہے آگے کواں پیچھے کھائی پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی اور نون لیگ ایسے میں کہاں کھڑی ہے ساتھ ساتھ اسلامفوبیا کا صدباب کرنے کے لیے کیا مہاتیر اردگان اور امران ایک آزاد چینل عالمی سطح پر بنا سکتے ہیں کیا یہ پریکٹیکل ہے اور ایجن ڈیویلپنٹ بینک کی حالیہ ریپورٹ کیا پاکستانی معیشت ابھی تک دلدل میں ہیں آگے کیا نظر آ رہا ہے معیشت کے حوالے سے اس حوالے سے بات ہوگی حارون صاحب گفتکو کا آغاز اس بات سے کہ کوئی خبر آپ کے پاس ہے یہ بڑی خبریں ہیں جناب ایک تو یہ ہے کہ ایک دھماکہ ہوتے ہوتے رہ گیا ایک بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے اور پھر اس پر یوں ٹرن بھی لیا جاتا بچ گئے خان صاحب نے جانے سے پہلے ایک بریفنگ لی دو بریفنگ لی سیبل سروس میں اور پولیس میں اصلاحات کی جائیں اس پہ آڈیننس تیار ہو گیا اس کو جاری کرنے کا فیصلہ ہو گیا اس فیصلے کے تحت ڈیپٹی کمیشنر کو آل پارفل ہونا تھا جیسے ایٹین سکسٹی ون میں وہ ہوتا تھا انگریزوں کے زمانے میں اور اس کو پولیس پہ چھاپے مارنا تھے پولیس پہ تھانوں پہ انسپیکشن کرنی تھی پیرلل پولیس بننی تھی اور یہ جو پولیس اصلاحات کا موجود عمل ہے جو دو جگہ پہ ہو رہا ہے ایک پنجاب پولیس میں پولیس ریفارٹس کمیٹی ہے وہ کچھ کام کر رہی ہے ایک چیف جسٹس صاحب کی بنائی کمیٹی ہے جس میں پرسوں پانچوں آئی جی اور چھے سات ریٹائرڈ آئی جی تھے اور چیف جسٹس کی موجودگی میں سوا دو گھنٹے کی میٹنگ ہوئی یہ بھی جاتی بھاڑ میں اور پولیس کمیٹی جاتی بھاڑ میں اور دو ہزار دو کا پولیس ہائٹر بھی جاتا بھاڑ میں اور جو اس پہ کام کچھ اچھے بھی ہوئے نا کمپیوٹرائیز ہوئی ہیں چیزیں کوئی سسٹمز ڈیولپ ہوئے ہیں وہ بھی سب جاتا غارت ہو جاتا اور ڈپٹی کمیشنر صاحب دمدر آ رہے ہوتے اور ہم یہ پروگرام کرنے سے پہلے یہ پوچھتے کہ ڈپٹی کمیشنر صاحب کا مزاج کیسا ہے اور وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں بات کرنے کے نہیں وہ آخری وقت پہ کسی نے سمجھایا کہ حضور یہ بڑی تباہی آئے گی چنانتے جاتے جاتے انہوں نے روک دیا یعنی یہ چند باتیں آپ کو بتائی ہیں ملہ اس میں اسنی خوفناک تفصیلات ہیں آرڈنس تیار تھا نوٹیفکیشن نمبر میرے پاس ہے لکھا ہوا اس وقت بھی موجود ہے میرے موبائل میں ہے اور وہ آئی جی سے دوست نمبر کو بریفنگ لی تھی پنجاب کے لیکن وہ پلیس ریفارس پیٹی کا آخری اجلاد دو فروری کو ہوا تھا اس کے بعد مطلب کوئی انٹریسٹی نہیں ہے مطلب حالت یہ ہے کہ جو آدمی مشورہ دیتا ہے وہ مان لیتے ہیں جو آخری آدمی مشورہ دیتا ہے وہ مان لیتے ہیں وہ خدا کا شکر ہے کہ آخری آدمی کو سنسبل تھا اس نے کہا حضور والا بڑی تباہی آئے گی اتنا بڑا یوٹرن لینا پڑا گیا کہ ساری دنیا اس پر اسے کی چنانچہ رک گیا باپ ہلال تو اتنی خبر ہے اگر آپ کو تفشیلات سے غرض ہے تو فرمکی جو گووے سب would you like to add دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے ہممیشہ یہ مانتے ہیں کہ آپ کے اقتدار کا آپ کا ایک کریئر کا ایک حصہ ہوتا ہے once you have played your earnings you have played your earnings جو ڈکٹر عشت حسین صاحب ہیں بہت ہی قابل آدمی ہیں پڑے لکھے آدمی ہیں لیکن اب ایک اس کے اندر reform کی task force کا انہیں add بنایا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت revolutionary changes لے آئیں گے جس طرح خالد مقبول سے دیگی آئی ٹی کے اندر کوئی revolution نہیں لے آئیں گے اس طرح وہ نہیں لائیں گے تو بنا ہی ہوگا ہوتا ہے چلانا شیک رہے ہوں گے تو ڈکٹر عشت صاحب نے آئی بی اے کو turn around کیا انہوں نے ان کے اسے میں لیکن ایک ہی کتاب کے اندر ان کی کتاب میں نے پڑھی ہے اور میں بار بار وہ کہتا ہوں انہوں نے تین لوگوں کی تعریف کیے دیکھیں ایک طرف انہوں نے مشہرہ صاحب کی تعریف کی ایک طرف شہباز شریف صاحب کی administration کی تعریف کیے اور پھر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں قابل اعترام ہمارے لیے ہیں لیکن task force کا ایک think tank بنا کے بٹھا رہے ہیں یہ اشرت حسین کی مہرے نہیں خیل بریفنگ تھی یہ کوئی اور افنکار تھا سب وہ powerpoint presentation چلے گا یہ اشرت حسین کوئی شعب داباز تھا لیکن جو پولیس ریفارمز کی جو بات کر رہے تھے بھی آرون صاحب اس میں دو مختصر سی باتیں ایڈ کر دوں کہ جو چیف جسچس کی سربراہی میں سارے آئی جیز آئے جو بتا رہے تھے اس میں دو بڑی اہم باتیں ہیں انہوں نے کہا تو ایف آئی آر کے اندراج کا جو طریقہ کار ہے اس کو وضح کریں اور اس کے اندر کسی معصوم کو جس طرح ایک ہوتا ہے کہ ایف آئی آر اس میں آپ کے بات کریں گے میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤ اور دوسرا دوسرا انہوں نے کہا جس طرح دہشتگردوں کو یہ چھڑ جاتے ہیں وہ کس طریقے سے چھڑ جاتے ہیں میہ چنلو کا کیس ہے جس میں 2900 کلو گرام کا مواد پڑ گیا تھا وہ بھی چھڑ گیا تو لیکوناس جو ہیں اس کو بھی کریں چلیں تو پورا نیشنل پولیس بیورو کو انہوں نے ہدایت دیئے کہ آپ ایک یونیفارمٹی کے ساتھ اور ایس پی کی سربراہی میں ہونا چاہیے تو یہ پولیس نیفارم کی بات دی یہ نا ختم ہوئی تو پھر تو جالے ملک بھر میں نکل آئیں گے راولپنڈی تک روک کیا جائے گا اس کو یوں دیکھ لیں کہ اپوزیشن کون کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے میڈیا کیا کر رہا ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے اس میں کیا رویہ ہیں اور پھر نتیجہ آپ خود آخذ کر لیں جنرل کیانی ایک بڑی اچھی بات کہتے تھے کسی کو قائل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سارے فیکٹس کسی کے سامنے پیش کر دیں اور اسے نتیجہ آخذ کر رہے دیں اگر آپ کے پاس فیکٹس ہیں تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ کسی کو قائل کرنے تو لوگوں پہ ہم چھوڑتے ہیں کہ وہ نتیجہ آخذ کر لیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈائلمہ میں ہے شدید مخمسے کا شکار رنج میں ہے غصے میں ہے ڈپریشن میں ہے تین کیفیات سے بھئی اقوات گزر رہی ہے زرداری صاحب کی ٹیکنیک یہ ہے کہ دباؤ ڈالو دھمکی دو بلیک مل کرو خوف زدہ کرو اور مذاقرات بھی کرو اور دلیل بھی دو اور سمجھاؤ بھی منت سماجیت کی ضرورت ہے وہ بھی کرو مقصد حاصل ہونا چاہیے کسی طرح بھی انہوں نے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں نہیں پڑھا ہے وہ کتابیں نہیں پڑھتے انہوں نے گلیوں میں پڑھا ہے کہ کامیابی کیسے ہوتی ہو ڈونل ٹرمپ ایک مضمون آپ کو دوں گا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ڈونل ٹرمپ کا دادا کیا کرتا تھا باپ کیا کرتا تھا ایک پورا جرائم پشک خاندان ہے اس کی لیگیسی ہے اس سے لوگ امریکہ کی صدر بھی ہو جاتے ہیں اس ٹکنیک سے دنیا میں کامیابی ہے کہ یہی دندے ہیں طریقے ہیں پھر وہ بلاول چاہتا یہ ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ ایک دن خوب جنجوڑ کر رکھ دے ملٹر لیڈرشم کو اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو اور پھر بعد میں اس کی دباؤں میں مذاکرات کیے جائیں لیکن جس طرح کی وہ باتیں کرنا چاہتے ہیں جن کے والے صاحب کبھی کرتے تھے نشر ہو جاتی تھے اب نشر ہی نہیں ہو سکتی چھپی نہیں سکتی ہیں اس لیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ایک تو حکومت اتنی آزادی دے نیری اس کی گرپ قائم ہو گئی ہے کافی اور دوسری یہ ہے کہ میڈیا بھی میچوریٹی کی طرف جا رہا ہے لیکن یہ نایب کے چیئرمنن کے بارے میں کالم چھپا تو کتنا بڑا ہنگامہ ہوا تھا غیر ذمہ دارانہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں چھپ سکتی ہیں سلیکے سے کہی ہوئی بات لکھی بھی جا سکتی ہے کہی بھی جا سکتی ہے روز ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے آزادی صحابت آفکورس محدود ہویا ہے لیکن مجھے کبھی اسے ڈر نہیں لگتا بات کہنے کا صرف انداز بدل جاتا ہے یہ انداز بیچارے بلاول کو کہاں سے آئے اور زرداری صاحب تو ایسے ہی ڈپریشن میں ہیں چائے کی پہلی اس طرح اٹھاتے ہیں تین چار کوششوں کے بعد تو وہ دباؤ ہے باقی وہ اس میں گھراو میں نہیں جائیں گے یہ چودری منظور حسین نے کہا دیا کائرہ نے کہا دیا آج کائرہ نے کہا ہے دو تین دفعہ چودری منظور حسین کہا سکے اور یہی پیپلز پارٹی کے کی نمائندگی کرتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے جو درداری صاحب سوچتے ہیں اور جو پال پارٹی کی سٹریٹیجی ہے دوسری طرف ہے مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان کو ہر حال میں فائدہ ہے ارے بھائی کوئی پولٹیکل سپیس مل جائے گی کوئی چرچہ ہو جائے گا کوئی پرپگنڈا ہو جائے گا اگر تو اکومت گرانے میں کامیاب ہوگے تو کیا کہنے جو مشکل کام ہے ظاہر آسان کام تو نہیں ہے اور اگر اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہی ہو جائے کوئی سپیس ہی مل جائے یا کوئی مدلہ یہ کہ ان کا کسی ایسی قدی بن جائے تو وہ فائدہ میں ہے تیسری طرف ہے نون لیگ نون لیگ میں ایک صاحب ہے ان کا نام ہے شہباز شریف ٹھیک ہے جی وہ لجاجت سے بات کرتے ہیں وہ مفاہمت کے علمبردار ہیں ان کو کہنے چاہی ہے ایسیل میں پاکستانگر نیلسن منڈیلا زرداری کو تو ایسے ہی کہتے ہیں نیلسن منڈیلا صاحب کی کوشش یہ ہے بلکل میں صاف علماز میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کسی نہ کسی طرح وزیراعظم بن جائے یہ پہلی مرلے پہ وزیراعظم بن جائے وزیراعظم بن جائے وہ وفاداری کا یقین دل آ رہے یہ کام یہ ہو رہا ہے دوسری طرح نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں گرمیاں تو گزر گئی کہ وہ غیر جانبدار ہوتی جائے گی نسبتاً بہت زیادہ نہیں اور مہنگائی بڑھے گی اور بے روزگاری بڑھے گی تو وہ انتظار کر رہے ہیں اور وہ مولانا فضل الرحمن کے مدد کریں گے میں بھی چاہتا ہوں بات لگے وہ مولانا فضل الرحمن کی مدد کریں گے آپ میڈیا پر انیلیسٹ میں بات لگتا ہوں بلاول بھی کہہ رہے ہیں اوے ستوئی صاحب بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن سے اس احتجاج میں شرکت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یعنی کہ ابھی بھی کائرہ صاحب اور چودری منظور صاحب نے اب بات کیا ہم نے اسی پروگرام میں ایک ہفتہ پہلے بات کی تھی اور اس کی وجہات بھی دی تھی کہ کیوں نہیں جانا چاہ رہے اور کیوں نہیں جائیں گے اور بلاول بھٹو کا کیا اسٹانس ہے اور پیپلز پارٹی کا کیا اسٹانس ہے اور ایک طرف کھوا ایک طرف کھائی یہ بھی ہم نے بات کی تھی اس کی تفصیل سے دیکھیں پیپلز پارٹی کو انیلائز کرنے کا اگر ہے کہ وہ کیوں ہی صورتحال میں ہے تو یہ پیپلز پارٹی نہ بھٹو والی پارٹی ہے نہ یہ پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو والی پیپلز پارٹی ہے یہ پیپلز پارٹی مضاہمتی پارٹی جس کی تاریخ ہے عامریت کے خلاف ان کی مضاہمت کی تاریخ ہے وہ یہ پارٹی اب نہیں ہے یہ سمجھو تو اور مجموریوں کی ماری پارٹی نظر آتی ہے اس کے اندر دو سوچیں ہیں بھٹو کی جس تقریر کی بات کر رہے ہیں کل وہ سکھر کے اندر انہوں نے تقریر کیا اور بہت زیادہ ہارٹ ہٹنگ کیا انہوں نے تقریر خرشی جہاں صاحب کی ریائج گاہ کے آگے بلاول بھٹو چاہ رہے ہیں کہ وہ زرداری اور اس چھاپ سے نکلیں ایک جارانہ انداز کریں لیکن اگر بلاول بھٹو صاحب کیلئے ممکن نہیں ہوگا کیونکہ جب تک ان کے والد زرداری صاحب اور فریال تالپر کے اوپر جو اس کے سائے تلے وہ کبھی بھی اپنی سیاسی منزل نہیں کر پائیں گے تو یہ ایک ڈالما ہے اور اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ دیکھیں نا کانٹردکشنز کیا ہیں مرکز میں حکومت بھی نہیں کرانا چاہتے ہیں سندھ حکومت کو بیتانا چاہتے ہیں سندھ حکومت کو بچانا چاہتے ہیں اور چیپ منسٹر بھی بدلنی چاہتے ہیں چیپ منسٹر کو اگر نیب جیل بھی بھیج دے تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ وہیں سے کرے گا یہ عملن طور پر پوسبل نہیں ہے دوسری طرف جو پیپلز پارٹی کا جو ڈالما ہے وہ یہ کہ جو ان کے ورکرز ہیں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں وہ مضاہمت والے اب نہیں ہیں ایک تو بھٹو کے چانے والے وہ جب سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے مجبوری کے طرح جڑے ہوئے ہیں پلوک تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ورکرز روک کے رکھے میں نہیں نہیں لیکن دیکھیں وہ تو نکلنا چاہتے ہیں ورکرز وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آنور مجید یا غریب مجید کے لئے تو نہیں ہم نے مضاہمت کرنی ہے یہ پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے اس کے خدوخال تبدیل ہوئے ہیں اور بلاول بھٹو کے ساتھ ایک ہپ ہے لیکن جو درداری کا مائنڈ سیٹ ہے جو میرے ان کے قریبی لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ رسطت جو لڑائی ہے وہ اس لڑائی میں پیپلز پارٹی کو نہیں جھوکنا چاہتے وہ کہتے ہیں یہ لڑائی پنجاب میں لڑائی ہے یہ لڑائی اور اس لڑائی کے اندر پیپلز پارٹی کو جھوکیں گے یعنی کہ مولانا کے درنے میں بھیجیں گے اور اسلامباد بھیجیں گے تو نون لیگ کو فائدہ ہونا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی وائپ آٹ ہو گئی ہے پنجاب سے تو وہ نون لیگ کوئی فائدہ نہیں چاہ رہے اس وقت اور پارٹی کو واقعی میں پارٹی کو فائدہ بھی نہیں جو بلاول سے ہماری ملاقات ہوئی تھی وہ بھی یہ بات ہوئی تھی کہ وہ فریش ایلیکشن کی بھی اس میں بھی نہیں ہے کیونکہ فریش ایلیکشن ایک تو الیکٹرال ریفارمز کا وہ لے رہے ہیں چھتری لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو پارٹی کے لیے ایک منزل ڈھوڑنا بڑا مشکل کام لگ رہا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے نون لیگ کے لیے پھر بات کرتے ہیں لمبی بات نہ ہو جائے حانو صاحب ڈیل کی بات کو بھی بلاول نے رد کر دیا لیکن on the other hand نون لیگ کے حوالے سے جو کس نے رد کر دیا بھائے آپ سے کہا ان کے بیانوں کو نہ دیکھ نہ جائے بھائے between the lines پڑھے کر کس نے رد کر دیا ڈیل ان کو ملے تو ایسا ہے جیسے مجھے تھوڑی دیر پہلے بھوک لگی ہوئی تھی تو مجھے کسی نے کھانا بیٹا تو میں اس وقت کھانا میری اتنی بڑی پریارٹی تھی میں آپ سے بات کرنے کے لئے تیار تھا ڈیل کی تو انہیں اتنی شدید ضرورت ہے کہ اس سے زیادہ ان کے کوئی خواہش نہیں ہے دیکھیں وہ نواز شریف ڈٹ گیا ہے نواز شریف جس کو اس کو لئے زد کا لفظ استعمال گیا اپنا شیخ رشید صاحب نے وہ سمجھتا ہے دیکھیں اس سے کیا مطالبہ ہے پیسے دو کرپشن تسلیم کرو ملک سے باہر چلے جاؤ سابزادی کو بھی لے جاؤ ان دیٹ کے شہباز شریف پہ غور ہو سکتا ہے یا شہباز شریف بھی نہیں اس کی پارٹی پہ میرا ویسے ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر کوئی وزیرہ صاحب نون لکھ میں سے بنا اس وقت تو یہ بہت قبل اس وقت ہے یہ بات کرنا اللہ جانے نون لکھ کا بنتا کیا ہے بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا وقت ہی ختم ہو گیا ہر چیز کے ایک عمر ہوتی ہے تو وہ شاید خاکان اباسی ہوگا جو ایکسیپٹیبل ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لئے بھی اس لئے کہ کوئی اس نے مخالفت کیا ہے تنقید کیا ہے مضمت کیا ہے لیکن وہ کوئی اس نے وہ نہیں کیا اپنا دشمنی نہیں کسی سے موڑ لی غیر ذمہ دارانہ حرکت کوئی نہیں کی اور اب وہ کہتا ہے جو خاتوس نے لکھا ہے میرے خلاف سرکاری گواہوں کو اپنا سرکاری افسروں کو بعدہ ماں گواہ بنانے کوشت کی جا رہی ہے جھوٹے گواہ بنانے کوشت کی جا رہی ہے صحیح ہے یہ غلط ہے یہ الگ بیس اس کا ایک ذمہ دارانہ اٹیچوڈ تھا ٹھیک ہے اور اگر کرپشن اس پہ ثابت نہیں ہوتی تو وہ لیڈر کی طور پر مر چکا شہباز شریف صاحب خرچ ہو چکے ہیں نماز شریف صاحب بھی خرچ ہو چکے ہیں مریم لیڈر بن سکتے ہیں لیکن مریم جو نفرت اور نخوت ہے اس سے اوپر اٹھکے لیڈر بننگی نا جی وہ زمانہ ختم ہو گیا اب یہ اس طرح کی شبد آبازی کی نہیں رہی روز لوگ ٹاکشور سنتے ہیں چاہے ان کا محار بہت اچھا بھی نہ ہو لیکن سنتے ہیں سمجھتے ہیں اب آجائیں جلے ذم پہ شاہ محمود نے ضرور کوشش کیا وزیر اضب بننے کے میری پکتلا ہے یعنی لابنگ کی ہے کوشش کا لف شاید زیادہ کچھ ہو لابنگ کی ہے ملک سے باہر اور شہباز شریف نون لیگ نے اور انہوں نے کہا ہمارے لئے ایکسپٹیبل پیپلز پارٹی نے اگر امران خہ کو اٹا دیا جائے امران خہ کو یوں ہی اٹایا جیسے یہ اتنہ ہی آسان ہے اس کی پارٹی اسے چھوڑ دے گی کوئی سمپل تو نہیں ہے بات تو لیکن وہ خود بھی خواہش مند ہیں مگر اس کو بہت اجاگر کون کر رہا ہے اس کو اجاگر کون کر رہا ہے خود نون لیگ والے خبریں پھیلا رہے ہیں خود پیپلز پارٹی والے خبریں پھیلا رہے ہیں ہمیں کہاں سے پتے چلا میں جب ایسے پیٹی آئی کے لیٹروں سے پتے چلا کیونکہ ابھی تک باوجود اس کے کہ اسر آذر کا امیر تحمور نائی ملک اس نے بڑی کوشش کی مگر مجھ سے تو بات کرتے ہیں بیس برس ان سے پچیس برس میرا رابطہ رہا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے نون لیگ پھیلا رہے ہیں نہیں نہیں وہ بھی پھیلا رہے ہیں اجاگر کر رہے ہیں بات تو ہے ہی عرب شائر نے کہا تھا جیسے کھنڈرات کو بارش اجاگر کر دیتی ہے دیکھئے نا ایک عبارت ہوتی ہے اس کے اوپر پنسل ہا پھر دیتی ہے اجاگر کرنا بھی ایک عمل ہوتا ہے کسی چیز کو نمائن کرنا اب آپ جنلیزم کو دیکھ لیں چار طرح کے اخبار نویز ایک اخبار نویز میں جو ہیں عمران خان کے خلاف ٹھیک ہے ایک وہ ہیں جو ناراض ہو گئے ہیں اب نام لینے کی ضرورت نہیں سب کے سامنے وہ چہرے آ جائیں گے جو ناراض ہو گئے ہیں سر کچھ عرص کرو میں کچھ عرص کروں بس ختم کر دو جی وہ ناراض ہو گئے ہیں ایک ہیں اس کے حامی اب وہ پسپا ہو رہے ہیں انگرویہ مادرت خانہ ہو گئے ہیں ایک ہے اتدال پسند اتدال پسند کی رائے بھی غلط ہوتی ہے بعض اوقات ایشو ٹو ایشو رائے دیتے ہیں کہ میں سب نے رائے دی ایک میں نہیں دی ہو سکتا ان کے صحیح ہو میری غلط ہو انہیں بھی گالیاں پڑھ رہی ہیں پی ٹی آئی سے خوف کا اتحار استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا کو افنڈ کر لیا ہے جب بڑا کرائیسز آئے گا تو میڈیا عمران خان کے ساتھ نہیں ہوگا جو ساتھی ہیں وہ پسپا ہو چکے ہوں گے جو موتدل مزاج ہیں وہ اس کا ڈیفنڈ کیوں کریں گے جو بغز میں ہیں وہ بغز میں ہیں ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں بڑا خطرہ آئے گا میڈیا ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا میڈیا پہ چھوڑیں میڈیا پہ تو خیال انہوں نے بات کیے میں جو میڈیا پہ میں نہیں سمجھتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک میڈیا جو پولرائزد اس جو سوسائٹی ہے اور پولرائزد جو سیاست ہے اس کی اکاسی کر رہا ہے اور انتشار جو آپ ٹی وی سکرینز پہ نظر آتا ہے یا آپ کو اکبارات پہ نظر آتا ہے وہ اس کی اکاسی کرتا ہے اس کی ڈیٹیل میں جانا پھر شاید کبھی جائیں گے لیکن عویس طوری صاحب مجھے بات ہوئی تھی بڑی تبدیلی کوئی متوقع ہے تبدیلی دیکھیں میں ماں بھی چاہتا ہوں میرا فائنل پوائنٹ یہ تھا کہ میڈیا کو بہت بے دردی سے اس وقت نون ہی استعمال کر رہی ہے ایکٹیو ہو گئی ہے آپ کو ایسے کالب پڑھنے کے لیے ملیں گے جو لکھے ہوئے لوگوں کا ہی ہوتے ہیں لیکن اس کا مرکزی آئیڈیا نون لیگ سے آتا ہے حارم صاحب وہ یہی ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ جن کے موں میں زبان ہی نہیں تھی ایسے سخت کالب مشرف صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد جو ایک آشیا تھا لائن وہ ختم ہو گئی ہے تو پی ٹی آئی کو بھی برداشت نہیں اگر ان کے کرٹیسزم کریں وہ کہتے ہیں لفافہ نون لیگ کا نون لیگ کو آپ کریں تو بولیں گے تحریک انصاف کے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہیں تو ایک عجیب ہی جان کی کیفیت ہے ہی جانی کیفیت کے دران میڈیا پہ اسے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ اسی وقت سے سب سے جو خراب بات ہوئی ہے اس کے اندر وہ یہ کہ لوگوں کا جو اعتماد تھا میڈیا پہ وہ اروڈ ہو رہا ہے وہ ہٹ رہا ہے تو وہ سب سے تشویشناک بات ہے آپ کے پاس ٹائم ہے دیکھیں نون لیگ پر میرا ماننا یہ ہے کہ شہباز شریف چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ مفاعمت پسند ہیں ڈیل کے حامی ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے لیکن وہ ڈیل اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب اور بھتی جی مریم جیل میں ہیں اگر وہ ان کو ڈیچ کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ یا کسی کے ساتھ بھی سمجھوتا کریں گے تو وہ اپنی سیاست کو دفن کریں گے کیونکہ سپورٹ ان کو نہیں ہے ان کے ساتھ نہ برکر ہے نہ سپورٹر ہے ایک بات اور حمزہ کی بھی سیاست ان کے حال لپڑ جائے گی دوسری بات جو یہی غالبن شاہب احمود کے ساتھ ہوگا جی وہ تو کچھ اور کے حامی ہیں چیف منسٹر کے لیے بھی خواہش رکھتے ہیں دل کے اندر وہاں چھے لوگ ہیں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بزدار صاحب پہ جتنا جتنا وہ اس وقت اسٹانس لیا ہوا ہے ماضی قریب میں عمران خان صاحب نے وہ زیادہ عرصے نہیں رہے گا انہیں تبدیل ہونا ہے کیونکہ پنجاب کی حکومت کی پرفارمنس پہ ہی وہ تقویت بن رہی ہے نواز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے بائزت طور پر رہا کیا جائے میری بیٹی کو سیاسی کریر دیا جائے جو اطلاع تھے حلقوں کے مطابق میں ایسے نہیں بھاگوں گا ماضی کی طرح سمجھوتا کر کے جس طرح ماضی میں گیا تھا میرا تو پارلیمانی کریئر اوور ہے لیکن مجھے ریسپیکٹبل بیل چاہیے کوٹ ان کوٹ شہباز شریف صاحب نے اپنی کسی قریبی ساتھی کو کہا ہے کہ افیکٹیف فیس سیونگ چاہیے اور ایک اور نام ہے چیف منسٹر کا چودری نصار صاحب وہ بھی حلقوں میں گردش میں ہے اور عمران خان صاحب میں اس پہ تفسرہ کرتا ہوں مجھے ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد حرون صاحب اس پہ تفسرہ کریں گے چودری نصار کی بار نازی ویلکم بک آفر بریک بریک سے پہلے جو بات ہوئی تھی حرون صاحب چودری نصار صاحب کا ذکر ہوا تھا آپ کچھ بتانے جائے دیکھیں چودری نصار مہاں سے ایک آئیڈیا ہے تصور ہے آئیڈیا بھی بہت عالی چیز ہوتی ہے اور ہر آئیڈیا کے ایک وقت ہوتا ہے ایک وقت اس کا گزر چکا ایک وقت اس کا آ بھی سکتا ہے لیکن اس کے راستے میں دیکھ لیں اور رکا فٹیں گے دو آدمی اس ملک میں پالٹکس کو سمجھتے ہیں سب سے زیادہ اور بھی ہیں لسٹوں میں بھی ایسے لوگ ہیں ایک مولانا فضل الرحمان اور ان سے زیادہ چودری نصار سیاست کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں ٹونی ملیئر کو حیران کر دیا تھا مولانا فضل الرحمان نے اور سب لوگ وہاں حیران رہے جب انہوں نے ان سے گفتی جئی دلیل دینے میں ان کا ثانی نہیں ہے ان کا مسئلہ کیا ہے اب وہ زد میں ہیں غصے میں ہیں نفرت اور محبت میں تجیہ نہیں ہوتا جب آدمی جذباتی توازن میں ہوتا ہے تو وہ صحیح تجیہ کر سکتا ہے اور ایمیج بہت خراب ہے مولانا فضل الرحمان کا موقع پرستی کا ہے اور کرپٹائجن کا ہے تاثر یہی ہے اب باقی تو خیر عدالتوں کا کام چودری نصار کا مسئلہ آنا کا ہے یعنی انہوں نے چودری نصار نے نوازشری کو خلو اتنی پریس کانفرزیں کی کہ لوگ حیرت زدہ ہی رہ گیا اور تنگ بھی آگئے کچھ بھائی وہ جو باتیں ہیں دس دس منٹ کی دو پریس کانفرزوں سے زیادہ کی ان کے اہمیت نہیں جو تین تین گھنٹے کی چھے یا آٹھ پریس کانفرزوں سے انہوں نے کی نہایت کامیاب چیف منسٹر وہ ثابت ہو سکتے ہیں مسئلہ یہ ہوگا ایکسیسیبل وہ نہیں ہوں گے اور افسر ان سے تنگ پڑیں گے دوسری بات یہ ہے کہ چودری پرویز الہی اور جہانگیر ترین گھتے ہیں اور لوگ بھی مخالبت کریں گے لوگ ڈرتے ہیں چودری نصار سے آدمی کو ایسا نہیں ہونے شاہی ہے پنجابی میں کہتے ہیں نہ تو اتنا میٹھا ہو گھڑکی طرح کے وہ کھائی جائیں لوگ اور انہوں نے اتنا کڑوا ہو کے تھوک دیں چودری نصار کا بہترین وقت وہ تھا الیکشن سے پہلے مجھے انہوں نے بلائے مشورد کے لئے میں نے کہا میں آپ کو ایک جگہ لے چلتا ہوں لے چلتا ہوں میں نے ایک دانا آدمی کے پاس جس کے سیاست سے اتنا تعلق نہیں ہے میں مشورد صاحب علمات میں انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے مشورد ہیں میں جو مشورد ہو سکتا تھا دیا ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ان سے ریکویسٹ کی جائے اگر بران خواہ ان کے گھر چلے جائیں جیسے جا وید آشمی کے گھر چلے گئے تھے اس کو پٹی آئی میں شامل کر لیا تھا اگرچہ بعد میں پشتائی کہ میں نے کیا کیا تو وہ آ جائیں مگر چیف منسٹری سے کم کوئی چیز وہ نہیں مانیں گے یہ وفاق میں کوئی ایسی وزارت اگر امینے بن جائیں کسی زمنی الیکشن میں جس میں انہیں بڑے اختیارات حاصل ہو یہ ان کا ڈائلمہ ہے شخصیات اہم ہوتی ہیں لیکن سیچویشن اس سے بدرجہ زیادہ اہم ہوتی ہے وہ سیچویشن کو صحیح ریڈ نہیں کر سکے اور روٹ کے کام نہیں چل سکتا ہیں وہ بڑے دانوں پر کرپشن کبھی کوئی الزام نہیں ہے لیکن وہ ایریٹیٹ کرتے ہیں لوگ کو مخالفت پیدا کرتے ہیں ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں ایسے آدمی کو میری طرح جنللزم کرنا چاہیے کالب لکھنے چاہیے ٹی وی پر پروگرام کرنا چاہیے ان کے لئے ایک مشور آئے چودی نساز چودری نساز دیکھیں پوپلر پولٹکس میں نہیں رہے اور وہ بھی نواز شریف کے ساتھ ہی رہے جب وہ آپ نواز شریف کے ساتھ آپ نے خلافات کر کے اپنی سیاست کو سمیٹا اور جیپ کے انتخابی نشان پہ آپ نے الیکشن لڑنے کی وہ کیا تو پھر آپ نے میور سے ہٹتے ہیں یا تو دھرنے سے پہلے جب وہ میسنجز جا رہے تھے عمران خان کے آپ اس وقت کہہ دیتے ہیں یا اس کے بات کر دیتے ہیں میرے خیال میں انہوں نے اپنی سیاسی انیس کھیل لی ہے اب آئیں گے تو لیٹرل انٹری سے آئیں گے جس طرح عشرت علیباد چودہ سال گورنر رہے ہیں حارم صاحب کیا رہے کہ ان کو صرف حارم صاحب کو تو نوکری کرنی ہے چودری نساز کو نوکری نہیں کرنی ہے لیڈری کرنی ہے اور لیڈری کے راستے میں بہت احمال آجاز حارم صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب سے آخری وقت میں ان کی کوئی اتنی بہت زیادہ وہ نہیں تھی وہ چل رہے تھی ہمیں اس وقت کہتے تھے مرومہ کنسو نواز صاحبہ یہ تو مشرف صاحب کے دور کے اندر اپنے گھر میں ہو گئے انہوں نے تو بیٹرے کیا اور انہوں نے کافی مس کمیونکیشن دی اکورڈنگ ٹو نواز شریف صاحب بیٹرے نہیں کیا دیکھیں اس دفعہ جو فیصلے کیے بات اہم آپ سمجھ جائیں گے سر مشرف صاحب کا فیصلہ بھی رہی کیا میں بہی بتا رہا ہوں اس کے بعد جو فیصلے کیے وہ جن لوگ کے مشرفے سے کیے تھے ان سے تو ناراض نہیں ہیں ان کے ذریعے تو میسیجز دے رہے ہیں مولا فضل الرحمن کو وہ ایک رائے غلط ہے چوہدرین اصار بیٹرے کرنے والا دبی نہیں ہے آگے آجاتے ہیں اس موضوع پہ میں چوہدرین اصار کو بہت جمتا ہوں بہت قریب سے لیکن آپ نے کہا ان کا انہ کا مصلا خوبیاں کھانے ہیں تو ان کے میں نے بات کر دیں مطلب ہے ہمیں تو امانداری سے بات کر دیں وہ تو دیکھیں وہ تو اس طرح ہے کہ ایک پورٹ پہ حملہ ہوا تھا دیشت کردی تھا وہ ان کا فون بند تھا وہ فون پہ فون بند رکھتے ہیں چھوہدرین اصار پہ پھر کبھی بات کر دیں چلیں جی وزیراعظم عمران خان صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے گزشتر روز بتایا کہ ملیشیا ٹرکی اور پاکستان مل کر ایک انگلیش چینل بنائیں گے تاکہ اسلامفوبیا کا مقابلہ اگر قائد اعظم اس دنیا پر واپس تشریف لے آئے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں پچھلے تین سو سال کے سب سے بڑے سیاسی مدبر تھے تو میرا خیال ہے کہ وہ سیاستدانوں کو پہلا مشورہ یہ دیں گے کہ ٹویٹ نہ کیا کریں یہ بچوں کا کام ہے یہ تفریحی کام ہے یہ سیاست اس طرح نہیں ہوتی ہے اب رہا گیا جی ٹیلی وین بن سکتا ہے بن سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کی کوششیں کیوں ناکام رہی ہیں دیکھیں آج سے نیوز ایجنسی بنائی وہ کہاں گئی اور چینل بنائی نے کوشش کی پاکستان میں بھی دو چینل ایسے ہیں جن کی بڑی سرپرستی فرمائی گئی ایک مکمل طور پر فلاپ ہو گیا دوسرا تیزی سے فلاپ ہو رہا ہے لوگ اسے چھوڑتے جا رہے ہیں میڈیا کیا ہے اس بات کو سمجھنے چاہیے پہلے تو یہ جو تین آدمی ہیں دیکھیں یہ عالم اسلام کے تین سب سے زیادہ مؤثر لیڈر سمجھے جاتے ہیں سب سے زیادہ مہاتر محمد ردوان اور عمران خان جس نے اپنے بل پہ تبدیلی پیدا کی تینوں جو ہیں میڈیا کے آزادی کو کوئی زیادہ ہم ہی نہیں ہیں اپنے اپنے ملکوں میں ردوان نے کتنی آزادی دی ہے مہاتر نے کتنی دی ہے اور عمران خان کے دور میں آزادی کم ہوئی ہے بڑی نہیں ہے اور مزید کم ہو سکتی ہے وہ میڈیا کو ناپسند کرتا ہے میں اس کے بہت قریب رہا ہوں اکھبار رمیسوں کو وہ سخت ناپسند کرتا ہے صحفت ہی کو ناپسند کرتا ہے ٹھیک ہے نا جی اس میں ایک سائیکلوجیکل بیریئر ہے وہ توڑنا ہوگا اگر آپ توڑ سکتے ہیں دیکھئے دو ٹی وی بنے ہیں جو پپلر ہوئے ہیں ایک الجزیرہ اور ایک دوسرا روسوالا کہنا ہے میں اس کا رشیہ ٹوڈے اس کے لئے کچھ چیزیں ضروری ہیں فنانشل کمٹمنٹ ضروری ہے پانچ سو ملین ڈالر فرز کیجئے ترکی دے بلکہ ملاشیہ دے تین سو ملین ڈالر ترکی دے اور دو سو ہم دیں یا سو ملین ڈالر جتنے ہم دے سکتے ہیں پانچ سال کی فنانشل کمٹمنٹ چاہیے دوسری بات یہ پرفیشنل خطوط پہ ہونا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ آپ پالیسی لائن دے سکتے ہیں پالیسی تو ٹھیک اس نے بتائی ہے کہ بھائی عالم اسلام کو موقع بیان کیا جائے مگر اگر صرف آپ موقع بیان کریں گے وہ تو پروپیکنڈا ہوگا جرلیزم کیا سی این این میں کیا بی بی سی بھی انہوں نے کام بھی کیا ہے میں تو دہا دیکھتا تو میں بھی رہا ہوں سی این این بی بی سی کیا ہے یہ پالیسی خطوط ہے کام میں مداخلت نہیں کرتے بی بی سی آپ کو کیا بتائے گا یہ غالبا تصدیق کریں گے اس کی خاتنگ اقلیتیں ٹھیک ہے جی اس طرح کی چیزیں اور بنیادی انسانی حقوق وہ یہ نہیں بتائیں گے آپ سٹوری میں کیا لکھیں گے جو حارن صاحب بات کر رہے آپ آزادی اگر انہیں دے سکیں الجزیرہ جیسے چینل بن سکتا ہے اس سے بہتر بھی بن سکتا ہے یہ پروفیشنلز بنا سکتے ہیں پی ٹی وی کو تو آپ بنا نہیں سکیں جو بی بی سی جیسے اتارہ آپ نے بنانا تھا وہ آپ کیسے بنائیں گے وہ پروفیشنلز کہاں سے آئیں گے اگر تو آ جائیں لیکن کوشش لازمن کرنی چاہیے بلکل سمت کیا ہونی چاہیے اور عویس طریقہ آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کیونکہ آپ نے بھی ہیڈ کیے ہوئے پاکستان میں بھی یہ انگلیش چینلز اور جو انٹرنیشنل نیوز اگرنیزیشنز ہیں ان میں بھی آپ نے کام کیا ہوئے تو چیلنجز کیا ہوں گے اور سیکنڈلی کتنی افادیت ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو انگلیش چینل کی ضرورت ہے اور نہ یہ میڈیا ہاؤزز کا ویژن مایوپک ویژن ہے تنگ نظری ہے ادارتی جس کی بنیاد پہ یہ ایمکو ایم پی ٹی آئے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بیونڈ دیکھ ہی نہیں سکتے نہ باونڈری سے بیونڈ دیکھ سکتے ہیں اسی ویرے سے نہیں ہے برنا فرانس 24 بنا جمن ٹی وی ڈیوشے والے بنا آرٹ ہی بنا تو یہ سارے چینلز کیا یہ انگلیش سپیکنگ نیشنز نہیں ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بریچ کرنے کو اپنے انگلیش سپیکنگ ورلڈ سے کنیک کرنے کو یہاں پہ 911 ہو گیا دنیا کی ہیڈ لائنز یہاں پہ سالہ سال رہی ہے ابھی بھی مسئلے ہیں کمیونکیشن کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو کریں گے پی ٹی وی ورلڈ نہیں کر سکتا جو یہ لوکل میڈیا ہاؤزز ہیں ان میں اتنی جان نہیں ہے کہ یہ آگے دیکھ سکیں ضرورت ہے ریاست کو اور اس ملک کو ضرورت ہے اس کمیونکیشن گیپ کو ختم لیکن نظریاتی بنیادوں پر نیوز چینل نہیں بنا کرتے الڈزیرہ عربیک بنا تھا وہ القائدہ کا اس وقت انہوں نے ایک نیوز القائدہ تھی اس کے انٹریویوز تھے وہ کوٹ ہو رہا تھا لیکن انہوں نے کیا کیا دوہا میں بیس بنائے انگلیش چینل انگلیش انہوں نے انٹرنیشنل سٹاف ہائرنگ کی انہوں نے لیکن یہ اسلامو فوبیا کے اوپر نظریات کی بنیاد پر ایک اس سے دیکھ سکتے ہیں الڈزیرہ انگلیش اسی طریقے سے بی بی سی دیکھئے آپ بریجز قائم کریں گے نظریات کی بنیاد پر نیوز اور نئی میڈیم سے کرتے آپ نیوز میڈیم میں خبر کے حساب سے اور انڈیپینڈنس کے حساب سے اس کی امپارشیالیٹی کے حساب سے کر سکتے ہیں نہ ملیشیا کے اندر نہ ٹرکی میں اور پاکستان میں ہے گنجائش جو ظاہر پت ہے فریڈیم اپ پریس کی ایکسپریچن کی جو ہم بات کرتے ہیں اگر کسی کو ایڈیٹرول میمرزم آئے تو وہ کر سکتا ہے لیکن دیکھئے بیگیج کیا ہے اردوگان صاحب کے ساتھ مغربی دنیا کا بیگیج ہے ان کا یورپی یونین کا بیگیج ہے اس کے ساتھ شام کے مسئلے کا بیگیج ہے اس میں روس کے تو آپ کے پاس پہلے اتنے بیگیج ہیں آپ کو یہ بیگیج لینا بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے اسلاموفوبیا پر بات کرنا بہت اچھا ہے کلم نے تعریف کیا ہم دونوں نے تعریف کیا اور سارے لوگوں نے تعریف کیا کہ ٹھیک ہے ایک گیپ ہے لیکن گیپ کو آپ سٹلیٹی کے ساتھ کرتے ہیں ایک طریقے سے کرتے ہیں نظریات کی بنیاد پر نہ نیوز ارگنیشن چلتی ہیں نہ چینل چلتے ہیں بلکہ یہ بیگیج لینے پر آپ کو مزید بوجھ پڑے گا دیکھئے جی میری رائے مختلف ہے تھوڑی سی اقبال جو ہے وہ سو فیصد خالص نظریاتی آدمی ہے اور تاریخ انسانی کے عظیم ترین شاعروں میں سے بھی ایک مولانا روم خالص نظریاتی آدمی ہے اور تاریخ انسانی کے عظیم ترین شاعروں میں سے ایک آج بھی ویسٹ کو انفلونس کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہر دور میں مولانا روم کے وہ مسلمی کی بنیاد پر ایک انقلاب کہیں نہ کہیں یا آرہا ہوتا ہے یا آ چکا ہوتا ہے لیکن پرسپیکٹیو بہت وسیع ہونے چاہیے اللہ جو ہے رب العالمین ہے صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے اگر تو پوری بنی نو انسان آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ایک نظریتی چینل بھی چلا سکتے ہیں اس کے لئے تاثب سے اوپر اٹھنا ہوگا اس کے لئے آپ برازیل کی کبرنج کر رہے ہیں تو ان کے پرسپیکٹیو کو ملوز رکھیں اس کے لئے آپ ایسٹ تیمور کی کبرنج کر رہے ہیں تو صرف آپ اپنا نقطہ نظر نہیں دیں گے ان کا اسی خوشدلی سے نقطہ نظر دیں گے آپ یہ ڈائلاغ کریں اس پہ اگر چینل بنتا ہے تو اس میں جو انتہائی مخالف ہے مسلمانوں کا اس کو مدعو کر کے بٹھائیں آپ کا بس دلیل ہے آپ کو پرابلم کیا ہے ٹھیک ہے نا جی اقبال کو کوئی پرابلم نہیں تھا مسولینی کے ساتھ ملے میں وہ اس کی رائے بھی سنی اپنی رائے بھی دیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ اپنے تاثبات میں اگر افطار ہوتے ہیں تو پرابلم ہی پرابلم ہے اور اگر آپ کی ذات آپ کے راستے میں حائل ہے دیکھیں میں بہت دفعہ یہ بات کہی ہے ٹی وی پروگرام میں تو خیر یہ موضوع زیادہ اس میں بات نہیں ہو سکتی کہ کشف المحجوب جو پچھلے ایک ہزار سال کی سب سے بڑی تشنیف سمجھی جاتی ہے جناب علی بن عثمان عجویری کی اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کے کوئی استاد نہ ہو اس کے لئے استاد ہے اس کا مین تھیسس کیا ہے اپنی ذات سے اوپر اٹھ جاؤ اگر آپ اپنی ذات اور تاثب سے اوپر اٹھ سکتے ہیں تو ٹی وی چینل کیا آپ دنیا کی امام شائری اور نظریات کی بنیاد پر دیکھیں شائری اور نیوز چینل بنانا الگ بات ہے یہ ٹی آر ٹی بنا ہوا ہے نا اس ورد ٹرکی کے اندر اتنے سارے لوگ میں نے لکی منٹ کیا ہوئے یہ انگلی چینل ہی بنا رہے نا سر یہ انگلی چینل ہی بنا رہے نا اوائی صاحب اس کا الجزیرہ کامیاب ہے نا جی رشن ٹی وی بلکل کامیاب نہیں ہے سر رشیہ کے بارے میں لوگ دیکھتے ہیں بڑی توجہ سے سنجھ جاتا ہے دیکھیں توجہ سے ہر ایک سنجھ جائے گا بات یہ ہے کہ آپ مغرب کا آدمی اس وقت دیکھے گا جب آپ اس کا پرسپیکٹیو بھی ملہوز رکھیں اور نیوز کوریج میں آپ غیر جانبدار ہوں جس طرح بی بی سی اور سی این این اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن پہلے اپنی غیر جانبداری کا تاثر پہ لیکن to begin with یہ تو کہہ رہے ہیں اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم اسلامی دنیا کے ترجوان بنیں گے تو یہ تو اسی پہ بہت شروع ہوئی ہے نا یہ تو بنیادی طور پہ یہ تو مسئلہ ہے نا beginning غلط ہے beginning غلط ہے اور یعنی کہ purpose پھر آگے اس پہ کیا بات کی جائے کہ purpose کو یہ سرف کریں گے نہیں پروفیشنل ٹیلیویزن ہو آپ پروفیشنل ٹیلیویزن ہو آپ انگلیش چینل لگائیں دیکھیں یہاں پہ لوگ نہیں ہیں کیا اجازہ ایدہ رہے مہید بیٹ زیادہ ہے میں ہوں ہر جب پروجیکٹر ہوتا ہے ہم سے مشورہ کرتے ہیں بھائی ہم ریاست کے لیے چینلل پروجیکٹ آپ کو لیکن اپنی آپ غلطیاں بھی identify کریں اپنے issues سے بھی bridge کریں اب جہاں پر اتنی liabilities ہیں آپ ایک اور liabilities لے لیں کہ پوری امہ کا مسئلہ آپ اپنے سر پہ لے لیں تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا اسی کے ساتھ ہی break لینے اور break کے بعد بات ہوگی Asian Development Bank کی جائزہ report کی اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے مضبط اور منفی پہلو کیا ہے اس پہ بات ہو اسی کے ساتھ ہوں اسی کے ساتھ ہوں اسی کے ساتھ ہوں انہوں نے آگے growth rate کے بھی حوالے سے کہا ہے کہ اس مالی سال کے آخر تک 2.8% رہ گی کیسے دیکھتا ہوں کہ آپ آکستان کی معیشت ابھی تک دلدل میں ہے جی بالکل دلدل میں ہے ایک billion ڈالر تو ان سے لینے انگامی کردہ لینے کی سوچ رہے ہیں bond market میں وہ اس کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ crisis ابھی ختم نہیں ہوا ہے دیکھیں مجھے تو 2.8% پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے لمحاتی سی خوشی جو ہوتی ہے کہ 2.4% پڑھ کیا جا رہا تھا اب جو اس معیشت کے مسائل ہیں اس پر ہم اتنی دفعہ بات کر چکے ہیں دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں آپ نے اتنے زیادہ قرض لئے اور اب اتنے زیادہ آپ تو زیادہ آت کا شکار ہیں یعنی آپ آمن اور استحکام کے بغیر معاشی ترقی کا کیا سوال ہوتا ہے کیا آمن ہے؟ کیا استحکام ہے؟ کیا کو برکن رلیشنشپ ہے؟ سرمایہ فرار ہو رہا ہے؟ برین ڈرین ہو رہا ہے یہ پاکستان دکھ بارہ سنگھے کی طرح ہو گیا جس کے سارے سنگھ پسکے ہیں پروڈکشن کام ہو رہی ہے ٹیک صاحب زیادہ کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بنیادی تو زیادہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ٹھہراؤ نہیں آ رہا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں اپنا ایکسی کوٹ سے پوچھتے ہیں ریناؤنڈ ایکانومس ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اس وقت ہمیں جوئن کر چکے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب شکریہ ہمارے لئے وقت نہیں اسلام علیکم پاشا صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کی گروت ریٹ بتائی ہے اور آئی ایم ایف نے ٹو پوائنٹ فور تک اس میں ریپورٹ میں تھا تو یہ بنگلہ دیش کے آٹھ پرسنٹ دیکھیں انڈیا کا سیون پوائنٹ ٹو پروجیکٹڈ ہے مالدیوز اور نیپال کا سکس پوائنٹ ٹری ہے اغوانستان جو ایک وارٹون کا ٹری ہے اس کا 3.5 پرسنٹ انفریشن ریٹ ٹویل پرسنٹ تو یہ کیا الامنگ آپ کو ریپورٹ لگ رہی ہے حفیظ پاشا صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو خساریں ہمارے تھے خاص طور پر جو کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کے ٹریٹ پر جو ہمارا خسارہ ہے جس کو ہمیں فائنینس کتم پڑتا ہے ڈالر سے تو اس کے نتیجے میں ہم آئی ایم ایس کی پروگرام میں گئے ہیں اور اب کوشش ایک انمی ہے کہ کسی طرح سے ہماری معاشی حالات جو ہیں کچھ مستقم ہوں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے تقریباً آٹھ نو مہینے سے یہ ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان بری طرح سے ٹیکس فلیشن میں پھس چکا ہے ایک طرف آپ یہ دیکھئے کہ پہنسوار میں نمائی طور پر کمی آ رہی ہے آپ کا جو انڈسٹریل پروڈکشن یعنی سنتی پہنوار جو ہے جولائی مہینے میں ساڑھے تین فیصد کم تھا اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کپاس کی فصل جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوئی ہے تیسری طرف جو سب سے واضح طور پر پریشان کن چیز ہے کہ حالانکہ ہم نے یہ کیا ہے امپورٹ کم کیا مگر تقریباً ہر ایک امپورٹ میں کمی آئی ہے سولہ فیصد امپورٹ کے مقدار میں کمی آئی ہے اور اس کی وجہ یہ کہ ڈیمینڈ نہیں ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو یہ کہنا کہ دو اشاریہ چار یا دو اشاریہ آٹھ اس وقت شہر نمو اس سال کا مجھے تو پریشانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہم اس لیول تک بھی نہ پہنچ پائے تو نتیجہ یہ ہے کہ بڑے تیزی سے حکومت نے کچھ اردامات جو یہ روپیک کی خطر اتنے تیزی سے گرا دی اور دوسرے طرف اس طور کو اتنے تیزی سے بڑھا دیا اور ہمارا جو منصوبہ بندی پہ خرچہ ہے اس کو اتنے تیزی سے کم کیا یہ تین چار چیزیں جو مل کر ہوئی ہیں اس سے اکانومی بلکل جسے کہتے ہیں رک گئی ہیں لہذا ایشن ڈیولپمنٹ بینک کا بھی ایک فورکاست جو ہے یا اوٹلوک جو ہے وہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ وہ اپٹمیسٹک ہو اور پاکستان شاید اس حد تک اضافہ شرے نمکن نہیں ہوگا حفیظ پیشے صاحب حارو رشید ارس کر رہا ہوں گزارش یہ ہے کیا یہ تأثر صحیح ہے جو عام طور پر لوگوں کا ہے سوچنے سمجھنے ہمارے لوگوں کا کہ اس حکومت میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے یا ایسا کوئی گروپ اف پیپل نہیں ہے جو معیشت کو بھی سمجھتا ہو اور سیاست کو بھی سمجھتا ہو مہاتیر محمد نے کہا تھا کہ دو چیزیں حکمران کو معلوم ہونی چاہیے معیشت کیا ہے اور سیاست کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مناسب بات ہے کہ جب آپ سٹیبلائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کا پورا اندازہ ہونا چاہیے کہ سیاسی حالات خراب ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایسے ریفارم چلنے پڑتے ہیں اس کے نتیجے میں کچھ حد تک سٹیبلائزیشن تو یقیناً ہو مگن ساتھ ساتھ عوام پر اتنا زیادہ بوجھ نہ پڑے کہ سیاسی حالات حد سے زیادہ خراب ہو جائیں یہ بیلنس بہت ضروری ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو اس وقت کی حکومت ہے وہ جو ہے وہ ریفارم خاص طور پر جو آئی ایم ایف چاہتی ہیں ان کو اتنی تیزی سے انہوں نے ایمپلیمنٹ کیا ہے کہ معاشی حالات خراب ہو گئے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیروزگاری میں شاید پچھلے سال تقریباً آٹھ لاکھ لوگ بیروزگار ہوئے ہیں یہ ہمارا اندازہ ہے اور تقریباً تیس سے پہتیس لاکھ لوگ غربت کے لائن کے نیچے چلے گئے ہیں یہ حالات سسینبل نہیں ہیں اور سیاسی طور پر آگے چل کے مشکلات یقیناً بیش آ سکتے ہیں تو بیلنس کی ضرورت تھی اس میں آپ کو جیسے کہتے ہیں پولیٹیکل ایکانومی کی ضرورت ہے صرف ایکانومی کی نہیں پولیٹیکل ایکانومی کی آپ اس کی ضرورت ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہم بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے حکومت میں اب اتنی سمجھ آ جائے کہ وہ پولیٹیکل ایکانومی کی طرف سر آپ کیا تجویز کریں گے ایک دو تین چار کیا چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کا تو موضوع ہے آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے کیا چیزیں آپ تجویز کریں گے جو خوف پھیل رہا ہے سمائکار میں اور جو بیجبینی کی فضاء ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں سیاسی طور پر دو تین چیزیں آپ کو کرنا چاہیے تھا سب سے پہلے جو اس کو آپ نے بہت جلدی چھوڑ دیا اب آپ یہ سوچئے کہ آپ کے جو روزانے یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر کے اخراجات اس بجٹ میں آپ نے اناؤنس کیا ہے اگر آپ سوٹ پہ جو خرچہ ہے اس کو نکال دیں تو آپ کا باقی خرچہ جو ہے وہ تقریباً تیس فیصد آپ نے بجٹ کیا ہے اس کے اضافے یہ بالکل حیرت انگیز بات ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کو جو ہے فیل گورنمنٹ کو پھیلایا ہے کب کرنے کے بجائے تو ایک تو آپ کو یہ کرنا بہت ضروری تھا دوسری طرف آپ نے جو ٹیکسز پھیلایا ہے ٹھیک ہے آپ نے ڈاکمنٹیشن کی طرف گئے ہیں بہت اچھی بات ہے مگر آپ نے ابھی تک امیر طبقے کو پوری طرح سے جال میں نہیں لے گئے بہت چیزیں ایسی تھیں جو آپ کر سکتے تھے آپ نے اس کے بلک جا کے ویجیٹیبل گی شگر ٹیمنٹ ایلن جی سی این جی اس طرح کی عام چیزیں پر آپ نے ٹیکسز بڑھا دیئے اس کے نتیجے میں افراد ذرم اضافہ ہوا آپ کو حیرت ہوگی کہ آگست کے مہینے میں ایک مہینے میں تین فیصد اضافہ ہوا ہے تین تو میں اور کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ مرگی کی قیمت پر پچاس فیصد بڑھ گئی ہے چینی کی قیمت پینتیس فیصد بڑھ گئی ہے یہ تو کیوں ہو رہا ہے گورنمنٹ کا جو کنٹرول ہے جو پرائیسز کنٹرول ہے وہ بالکل ایک لوکل لیول پہ ختم ہو چکا ہے تو گورننس کا بھی ایک طرح سے فیلیر ہے تو اس لیے آپ کو تین چار چیزیں سوچ سمجھ کے کرنا یقینا ہمیں سٹیبلائز کرنا ہے وہ اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مگر طریقہ جو ہے وہ ذرا مختلف ہونا چاہیے یہ تھا اتنی تیزے سے روپے کو گرانے کی ضرورت نہیں تھی اور سوچ کو بڑھانے کی ضرورت نہیں حفیظ پیشہ صاحب میں جو میں آم ناٹ ایکانومیس لیکن جو پچھلی رپورٹ تھی سٹیٹ بینک کی اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا لگ ایسا رہا تھا کہ دس بارہ روپے جو ہے وہ انہوں نے زیادہ ڈی ویلیو کر دیا جتنی ضرورت بھی نہیں تھی تو یہ پھر باقر عزا صاحب اور حفیظ شیخ صاحب یہ پوری فینانشل جو ٹیم ہے اس پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ یہ کس طرح کیسے ہو گیا سر دیکھے بات یہ ہے کہ آنے کے فوراً بعد میں کے بعد بڑے تیزی سے روپے گرائے گیا اس وقت خدر جو ہے روپے کی وہ کم ہے دس فیصد یعنی کہ روپے کے اس وقت تقریباً ایک سو چالیس اور ایک سو پینتالیس کی رینج میں ہونا چاہیے مشکل سے سوت کا جو ریٹ ہے اس وقت تیرہ اشاریہ پچیس فیصد پر رکھا ہوا ہے جبکہ یہ مشکل سے دس یا سارے دس فیصد ہونا چاہیے تھا ٹیکسس کے نظام میں آپ نے انڈریکٹ ٹیکسس کو اتنے زیادہ بڑا دیا ہے عام چیزوں پر یہ بالکل نامل ملاقب تھا آپ کوشش کرتے خرچوں کی کمی کرتے تو گنجائش کم از کم آپ کے خرچوں میں اس وقت چار سے پانچ سو ارب کی گنجائش ہے میں نے تو اس پر بہت کام کیا مجھے پتہ ہے کہاں کہاں آپ کمی کر سکتے ہیں لہٰذا جو سپریٹیجی ہے جو کی گئی ہے وہ نامناسب تھے سر مجھے آپ کی بات سن کے جناب علی کرم اللہ وجو کا ایک کال یاد آ رہا ہے کہ مشکل میں گبرہت ایک دوسری مسئیبت میں گبرہت ایک دوسری مسئیبت ہے یعنی ہم یہ سمجھے آپ کی بات سے کہ ادراک نہیں ہو سکا سمجھ نہیں سکے چیزوں کو اور ایک تو یہ ٹیم نہیں سمجھے چلیے لوگ غلطیاں تمام انسان غلطیاں کرتے ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ موضوع لوگوں سے مشورہ بھی نہیں کیا گیا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ پینک میں اور پریشر میں آئی ایم ایف کے خاص طور پر آپ نے اخدامات لیا ہیں اور اس کے نتیجے جو آ رہے ہیں وہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عوام پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے بے روزگاری پھیل رہی ہے اور اس تیزی سے خیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے میں نے آپ کے ایک 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 مثال دیا کہ چینی کی خیمت میں چینی کی وجہ کوئی نہیں ہے دالیں ہر روز ہم بازار جاتے ہیں اور حیرت زدرہ جاتے ہیں خریداری کرتے وہاں بالکل بالکل آپ میری روزانہ بی, میں خود جاتا ہوں مارکٹوں میں دیکھتا ہوں ایک ایک ہفتے میں خیمتوں میں پانچ فیصد دس فیصد اضافہ ہو جاتا ہے سر پرسوں کا ایک واقعہ آپ کے خدمت میں حضر کرنا چاہتا ہوں وہ ترسوں کا میں نے ایک درجن کیلے خریدے ایک جگہ سے ستر روپے درجن کے حساب سے اور رات کو پھر ضرورت پڑی وہ کیلے خریدے بچے بچے کھاتے ہیں تو اس کی قیمت ایک سو پچاس روپے تھی جی اب آپ سوچئے یہ تو گورننس کا فیلئر ہے نا دس بیس تیس روپے کا فرق ہونا دس بیس ویسد کا تو یہ ہوتا ہے ایک بڑی دکان ہے ایک چھوٹی دکان ہے ایک اخراجات کام ہے مگر اتنا فرق کیسے مارکٹ میں ہوتا ہے نہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ہمارا نظام ہے ٹپٹی کمیشنر وغیرہ کے ہاتھ میں کہ آپ پرائس کنٹرول کے نظام کو ایمپلیمنٹ کریں وہ بالکل اس وقت ختم ہو چکا ہے پڑے شہروں میں اور اس کے نتیجے میں جس کا دن چاہے جس وقت پہ مناسب سمجھتا ہے وہ قیمت لیتا ہے اور لوگ پریشان ہیں تو سر ہم یہ کنگلوڈ کر سکتے ہیں ماں بھی چاہتے ہیں وقت ختم ہو رہا ہے کہ ایک تو گورنس بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور ایک اثر نہ ہو جائزہ لے کر صحیح فیصلے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو نقصان ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے آئندہ کے لیے نہ ہو بالکل تھی بالکل تھی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو بڑی نمازشہ بہت شکریہ آپ کو بڑی نمازشہ یہ تھے خزانہ کے پورٹ فولیو کو جو یہ پرائزز بتا رہے تھے ظاہری پر اس کا مطلب ہے کہ کنٹرول بھی پرائزز بینے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف پرائزز ہیں تو جو آپ کو بتا ہے ستر رفعہ اور ایک ستر رفعہ اور ایک ستر رفعہ کنٹرول ہے نا کہ پچاس پرسنٹ جیسے پورٹریگا کہہ رہے ہیں پیتیس پرسنٹ وہ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ڈیفر کرتا ہے جب آپ جائیں دوسری بات ہے تو بالکل صحیح کہہ دے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہاشیہ کچھنا ہے ان کو نہیں ہوتی ہے حکومت کی تو موقع پرست اناثر فائدہ اٹھاتے ہیں وہ جناب علی کرم اللہ وجو کے جو خط ہے گورننس پہ اس کے نام مالک بن نشتر کے نام اس میں یہی ہے ٹریڈ میں یہی ہے کہ ان پہ نگاہ رکھو بلے ان پہ نگرانی رکھو مانیٹرنگ اس میں کیا نکتہ نکلتا ہے مانیٹرنگ ہونی چاہیے کانوں کی بڑی بہت ہی توجہ کنٹرول کے رہے ہیں پرائزز اور ایک ہاشیہ کچھیں عام لوگوں کی پھلا بہبود کے لیے اور ان کو اس سے جو جو پولٹیکل کاؤسٹ ہے ایک صرف منچنگ کیا گیا تھا اس رپورٹ میں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل درامت نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا ہے اداوائی جو ریزنز کورٹ کی ہیں اس میں تو پولیسی کی انسرٹینٹی غیر یقینی سرمایہ داروں کا اعتماد بحال ہونے میں صرف آئی ایم ایف کے پروگرام دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے بعض فائدے بھی ہوئے سب نقصانات نہیں ہوئے سرمایہ دارے کا اعتماد بحال ہوتا ہے جب آمن ہو انصاف ہو پولیس اور عدلیہ میں کونسی بہتر ہے چیف جسٹس نے تھوڑی سی کوشش کی اس کو سابوٹاج کرنے والے تھے یہ بھی بچ گئے ٹھیک اچھا اور سرمایہ اس کا محفوظ ہو اس کی جانمال بھی محفوظ ہو اس کا سرمایہ بھی ہو اس پہ اگلے ہفتے بھی بات کریں کہ میں چاری تھی یہ بریفلی آپ سے ذرا کل کا جو چوتروا یون جنرل اسیمبلی کا اجلاس ہے جس میں تیستی سیکنڈ ہاں تیستی سیکنڈ ہاں تیستی سیکنڈ ہاں تیستی بہت قریبی ہے اجلاس یہ دیکھئے ان کی ڈائریکشن تو صحیح ہے عمران خان صاحب نے ایشیوز ٹھیک ہائی لائٹ کیا ہیں کل میں نے کہا تھا ایک دو چوکے چھکے بھی لگا دی انہوں نے لیکن باتوں سے یہ تھوڑی ہوتا ہے دیکھئے ایک تو ان میں گبرہات نظر آ رہی ہے وہ مایوسی کا شکار نظر آ رہا ہے حالات پاکستان کے حق میں کشمیروں کے حق میں سٹیٹیجی سوچ سمجھ کے اگر بنائی جائے یہ لانگ ٹرم گیم ہے تو انشاءاللہ اس میں پاکستان بھی سرکرو ہوگا کشمیری بھی سرکرو ہوگا مجھے اس میں ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں کہ کشمیر آزاد ہوگا اس میں کوئی شک مجھ نہیں ہے صحیح مقدمہ پیش کر رہے ہیں کل بھی یہی بات کریں گے کہ نو لاکھ افاج وہاں سے ہٹائی جائے مبسترین بھیجے جائیں اور سیجھ اٹھائے جائے تری سیونٹی جو ان کا پورا اسٹیٹس ہے وہ باہل کیا جائے اس کے بعد کہیں مذاکرات ہوتا تھی آدھ بھی امریکی ٹی ویوں کو جو انہوں نے ٹی وی چینلز کو جو انٹرویو دیا ہے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ سالسی ہے کسی اور کے ساتھ سے ٹرمپ پر زور دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بائی لیٹرل ٹاوس تو وہ رول آؤٹ کر رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کیسے بات ہو سکتی ہے جب آپ اس طرح مقید ہوں جیل آپ نے بنایا ہوا ہو معصوم کشمیروں کا اسی لاکھوں کا اور ان کی نسل کشی آپ کر رہے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کل کا امپورٹنٹ یہ ہے لیکن ایک جنرل اسمبلی کے اجلاس یا ایک دورے سے یا ایک لمبی لمبی طویل سفر ہے اور طویل لڑائی ہے بالکل اور جس طرح سے وزیراعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کے سفیر ہیں اور یہ مشن کشمیر ہے لیٹسی کے کل ان کی تقریر جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے آلریڈی انڈین میڈیا اس وقت پانک کا شکار ہے اور جو کہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب شروع کریں گے موڈی کو اٹیک کرنے کے حوالے سے کہ وہ اس کا رسس کا بیک گراؤنڈ ہے پھر وہ اس ویلی سے سیج لفٹ کرنے کی بات کریں گے تو انڈین میڈیا کو بھی پہلے سے پتا ہے کہ اس تقریر میں وہ کن کن نقاط پہ بیس کریں گے پروگرام کی ٹیم اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ